اسلام علیکم آج ایک ویڈیو دیکھا ہوئے بی جے پی کے کوئی ملے اس کا نام شاید راجہ سنگھ ہے وہ کہہ رہا تھے کہ کہہ رہا تھا کہ ایک سو ایک سو ایک سو کروڑ ہندو صرف اپنے ہندووں کے پاس سے مریدی تھے اور جو یہ کام یہ کر رہے ہیں بہت ہی غلط اور میں پولیس کمیشنر سے چیف فنسٹر آف تلنگانہ سے بزارش کرتا ہوں کہ اس قسم کے جو تخریر کر رہے ہیں جو لوگوں میں پرخہ پرستی کو پڑھا رہے ہیں ایسے لوگوں کے اوپر روک لگا ہے ان کی جو ایمیلے جو ان کو وہاں سے چنا گیا ہے اس جگہ سے ان کو کینسل کرے ان کی ایمیلے شپ کو کیا خانوں نے اس کا خانوں کو لاغو کرتے ہوئے اس جگہ سے ان کو فوراں دس بڑا ہٹایا ہے ہتھیار خریدو ہتھیار خریدو ہتھیار خرید کے کیا کریں گے بھائی کیا آج لوگ پریشان ہیں کھانے کے لیے نوکری کے لیے بڑے بڑے بزنس جس کے بڑے بزنس ہیں وہ لوگ بھی پریشان ہیں بزنس کا صحیح رسپونس نہیں ہے آج لوگ ترخی کی طرف جانا چاہ رہے ہیں لوگ جو ہے لوگوں کے دل میں بے فیض بے وجہ بے موقع یہ کہو وہ کہو ارے کیوں کیوں یہ وہ مجھے فون کیے کر کے وہ لے گئے اسا بھائی میں جم کا اناؤگریشن کروانا چاہ رہا ہوں آپ ضرور آنا آپ ایزے چیف گسٹ رہیں گے میرے لیے آپ آئے تو مجھے بہت خوشی ہوگی تو ہم سب مل کے رہنا چاہتے ہیں کیوں تم لوگ زہر اگل رہے ہیں آخر کیا چاہ رہے ہیں تم لوگ کیا ہندوستان کے تکڑے کروانا چاہ رہے ہیں یا ہندوستان میں تکڑے تو نہیں کروا سکتے تم لوگ کے اندر اتی طاقت بھی نہیں ہے صرف ایک ویڈیو بنا کے لوگوں کے اندر ایک زہر پھیل آ رہے ہیں تم لوگ اور ان کو جو ہے آپ اور ایک گزارش کرتا ہوں جو بھی فیس بک پہ ہے ایسے اس قسم کے جو ویڈیو جو اپلوڈ کر رہے ہیں ان کے ویڈیو کبھی شیئر مت کریے اور ان کو لائک مت کریے انہیں فورا ہیٹ کر دیجئے یا ڈیلیٹ کر دیجئے اگر آپ دیکھتے ہیں آپ کے پاس اگر ہے تو ڈیلیٹ کر دیجئے ان کی اہمیت اگر ہم دیکھیں گے یا ہم ان کو کچھ اس کے جواب دیں گے تو ان کی ویڈیو ویرل ہوگی اسے فورا روک دیجئے بےہدہ باتیں کوئی بات کا کوئی مطلب نہیں ہے اگر ایک انسان اپنی زندگی اپنے حساب سے جی لے رہا تو اس کو حساب سے جینے دو تم کون سے خوم پرستے خوم پرستے ہم ہیں ہم جا کے ہمارے ملک کے لئے میڈیل جیت کے لائے تم کیا جیتے ایک ایریہ کے ایک ایمیلے بنے اور اس کے لئے اتنا شور مچانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ پورے انڈیا کے اندر صرف ہندو مسلم ایک دوسرے کے جنگ کے لئے تیار ہیں ویسے چیز ویسا تخریر ہیں ویسی سپیچ دے رہے ہیں ویسے ویڈیو بنا رہے ہیں یہ لوگ کیا ضرورت ہے ان کو یہ ویڈیو بنانے کی اور یہ پولیس ہماری کمیشنر صاحب سے گزارش کرتا ہوں چیف منسٹر صاحب ہوم منسٹر صاحب اس ویڈیو کو دیکھیں اور ان کے اوپر سخت سے سخت کاروائی کریں آخر یہ لوگ کیا چاہ رہے ہیں کہ عوام کو سکون سے رہنے نہیں دیں گے آپ دیکھئے عوام آج اتنی پریشان ہیں اتنی پریشان ہیں کئی لوگ اچھے اچھے لوگ جن کے پاس کھانے پینے کے پرابلمس چر رہے ہیں یہ کسی کو پتا ہے لوگ یہاں پریشان ہیں کئی فارن کنٹری میں ہیں وہ لوگ وہاں پریشان ہیں یہ لوگ کو صرف ایک ہی چیز دیکھ رہا وندے ماترم بولو وہ خلانہ بولو ارے بغر بولے کہ زندہ نہیں رہ سکتے ملک سے ہم کو محبت نہیں ہے ارے تم کو نہیں ہے محبت ہم کو جتنی محبت ملک سے تم کو نہیں ہے اس ملک کو توڑنا تم چاہ رہے ہم نہیں چاہ رہے ہم اس ملک کے اندر رہ کے ایک جہتی بنانا چاہ رہے تم جیسے زہرالود تخریریں کر کے تم ہم ملک کو توڑنا چاہ رہے اگر اس ملک کو بچانا ہے اس ملک کو ایک جہتی میں لانا ہے تو ہم سب اس کے اقلاف آواز اٹھائیں چاہے ہندو مسلم سی کسائی سب جیسے پہلے ہم ایک جہے گا ایک تھے آج بھی ایک ہے اور ہمیشہ ایک رہیں گے ان جیسے ایک دو چار غدار یہ لوگ ہے غدار ملک کے غدار ہے یہ جو ملک سے غداری کرتا وہ ملک کے اندر تشدد پہلاتا یہ ٹیروریسٹ ہے یہ ملک کے اندر دہشت پھیلانا چاہ رہے عوام کو اکسار ہے کہ تم جو ہے دھتیار خریدو ارے کس کو خرید کے کس کو ماریں گے جب ہم ایک ملک میں رہتے ہیں جب ہم ملک سے باہر جاتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے وہ ملک سے باہر بھی نہیں گیا ہوں گا جب ہم ملک سے باہر جاتے ہیں تو یہ نہیں پوچھا جاتا تم ہندو ہے مسلم ہے سکھ ہے عیسائی ہے ان سے یہ پوچھا جاتا کہ بھائی کون سے ملک سے ہو انڈیا کے ہو اغوانستان کے ہو جب پتہ لگتا ہے کہ تم انڈیاں ہو تم سے یہ نہیں تم کہاں کے ہو کوئی نہیں پوچھے گا تمہیں صرف کنٹری سے ہو یہ لوگ کو میں کمیشتر صاحب سے اور ساری عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ ان جیسے لوگوں کی طرف سے جو فرخہ پرست ایک آدمی ایک آدمی پورے جیسے وہ ہمارے پرانی ایک مثال ہے کہ ایک مچھلی سارے طلاب کو گندہ کر دیتی ہے تو یہ جو گندی مچھلییں ہیں ان کے اوپر ٹارگٹ کریں پہلا رہا ہے فساد پہلا رہا ہے آپ لوگ اس آدمی کے کو چن کے لائیں اپنے ایریے کے کام اور آپ کی ترخی کے لیے آپ کی ترخی کے بجائے یہ ہندوستان کے مسلمانوں میں ہندووں میں ایک فساد پہلا رہا ہے اور ایک ایسی سازش رچ رہا ہے جس سے ہر قوم کو تکلیف ہوگی ہر انسان کو تکلیف ہوگی آج اتنی پریشانی ہے بزنس کرنے والوں کے ساتھ ملک اپنے بزنس کو چلانے کے لیے پریشان ہے اس کو یہ چاہیے کہ ہتھیار خریدو ہتھیار رکھو ارے یہ کیسے تمہارے زبان پیار آئے دہشت پیلانے والی دہشتگرد ہے یہ جو ہتھیار خریدنے کا زبان پیلاتا ہے وہ ہتھیار کس لیے استعمال کیا جاتا ہے دہشتگردی کے لیے اپنی حفاظت کے لیے ہتھیار کی ضرورت نہیں ہے کیا ہماری پولیس نہیں ہے کیا ہماری فوج نہیں ہے کیا ہماری سرکار نہیں ہے جو ہماری حفاظت کر رہی ہیں یا تمہاری حفاظت کر رہی ہیں کیا ہم سیلف ڈیفنس کے لیے پہیاں ہندوستان پرسکون اور اچھا ملک ہے اس میں ان قسم کے لوگوں کی طرف سے برائی پھیل رہی ہے میں حکومت سے درخواست کرتا ہوں کہ ان لوگوں کیوں بینڈ لگائیں اور میں اور نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ پولیٹکس میں آئے انشاءاللہ میں بھی پولیٹکس میں آؤں گا اور اچھی پولیٹکس اپنے مذہب کو ہٹا کے ہم جو ہے اپنے ملک کی ترخی اپنے بھائیوں کی ترخی اپنے ایڈوکیشن کے اوپر کام یہ سب کر کے ہم ملک کو ترخی کی طرف لے جائیں گے اور اس قسم کے لوگوں کو ہوت مت ڈالیے ان قسم کے لوگوں کو پارٹی پہ مت لیجئے میں کیونکہ میرے دل میں میں کبھی کسی کے اس قسم کے لوگوں کے اوپر میں کبھی کومنٹ نہیں دیا ہوں پہلی مرتبہ دے رہا ہوں انشاءاللہ میں بعد نمازے جمعہ پھر آن لائن آوں گا دو بجے سے ڈھائی بجے کے درمیان آپ کو جب ساری چیزیں اور اس قسم کے جو پولیٹکس چر رہے ہیں اس کے اوپر بات کروں گا بہت بہت شکریہ thank you very much جو بھی بات کر رہے ہیں آپ سب کو میں جواب تو نہیں دے سکتا بہت بہت شکریہ پلاہ حافظ